ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھو جیدے دیل ویچے اللہ دے رسول دی سچی محبت موجود ہے جیدے میں تاڑے ایمان نو انہا چیک کرنا ہے جیدے دیل ویچے اللہ دے رسول دی سچی محبت موجود ہے نیڑے نیڑے ہو کے بیٹھو قریب قریب ہو کے بیٹھو تاکہ میں نو بیان کرن دا مزہ آئے تو آنو سنن دا مزہ آئے اور قرآن نو سنن دیا باتاں سنن کے میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے اور تو ایمان تازہ ہو جائے ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این ہوا اللہ ذکر للعالمین اے پھلان دیاں ہندیاں نے کئی کس ماں کئی کلر تے کئی ڈزینے اور نا دی رنگت تک تک کے پھائی ہندی دنیاں فینے تے دو پھل اینج دے وی آئے نے جگ اندر جو سونے مدنی دے دل دا چینے ایک پھل دا نام غسن یاروں دوجہ پھل دا نام حسین اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے سانوں انسان بنایا ہے مسلمان بنایا ہے اور اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا ہے اور اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے سانوں انہ فتنے آدھے دور اندر بھی عقیدہ توحید دی دین اسلام دی سمجھتا فرمائی دعا ہے جب تک جس مندر جان رہے اللہ پاک سانوں عقیدہ توحید دے دین اسلام دے قائم اور دائم رکھے اور جدو موت آئے اللہ پاک نیک ایمان والی سلام دی والی موت نصیب فرمائے بہت الحمدللہ دل خوش ہویا ہے دل بڑا راضی ہویا ہے مسجد دے اندر الحمدللہ رونت دیکھ کے اپنے بزرگان دے پائیاں دے نوجواناں دے بچے آن دے چہرے آن دی زیارت کر کے ماشاء اللہ علاقہ بھار دے اندروں الحمدللہ علماء اکرام بھی آج دے اس دینی پروگرام دے اندر تبلیغی پروگرام دے اندر اس بابرکت محفل دے اندر تشریف لے کے آئے نے میری مراد فضیلت الشیق حضرت مولانا قاری محمد اسز صاحب اڈاک وارٹر تو اور اسے طرح محترم جناب قاری محمد خالش اہزاز صاحب اڈاک وارٹر تو اور قاری شعیب مدنی صاحب پاک بطن تو ہوں الحمدللہ دیگر علماء اکرام اللہ پاک تمام علماء اکرام دی تشریف آوری میری اور قہدی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے الحمدللہ محترم جناب قاری محمد فیصل صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ اس مسجد دے اندر بڑی الحمدللہ محنت کر رہے ہیں اور ہر چھ مہینیاں تو بعد الحمدللہ پر اغرام اندائے کدھے ایک بچے نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے کدھے دو بچیاں نے الحمدللہ ایس دفعہ تین بچیاں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیتا ہے مبارک باد حقدار نے محترم جناب قاری محمد فیصل صاحب اور اس جماعت امیر حاجی محمدین صاحب مسجد دی انتظامیاں اور تسی جتنے بزرگ نوجوان ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے ہو اس مسجد دنال مدرسے دنال تسی تعامن کر دے ہو اور پردے دے اندر میری امامہ بہنہ بیٹیاں ماشاءاللہ آئیاں اللہ پاک توانو سابنو دین دنیا آخر دی ہر خیر ہر پلائی نصیب فرمائے ہر شر ہر مصیبت اور ہر بیماری تو اللہ پاک مینووی اور توانووی محفوظ فرمائے اور سب تو زیادہ مبارک باد دے حقدار نے انہا بچیاں دے والدین اے عبد الرحمن بچے نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ مکمل کیتا ہے بھائی محمد عمران اور عبد الرحمن دی والدہ مبارک باد دی حقدار ہے کہ بچہ پیدا ہوں دے تھوڑیاں جیاں گلنا کرن لگ دے کہ بعض دفعہ ماماں دے دیل وچ خواہش پیدا ہو جاندی ہے باپ دے دیل وچ خواہش پیدا ہو جاندی ہے کہ یا اللہ عوضوں تو ہی دعامہ کرن لگ جاندے نے کہ یا اللہ ساڑھے بچے نو حافظ قرآن بنا دیں یا اللہ ساڑھے بچے نو کاری قرآن بنا دیں میں مبارک باد پیش کران گا بھائی محمد ارشد نو اور اللہ اکبر محمد عمر نو امیر نو اور محمد طاہر نو اور بھائی محمد طیب نو الحمدللہ سمی اللہ بچے نے تی پارے قرآن مجید دے عفض کیتے نے اور عبداللہ بچہ دی طبیعت خراب اللہ سے اتا فرمائے بڑی محنت کیتی تھوڑا جا حافظہ کمزور سی اس لے باوجود الحمدللہ لگے رہے بچے اور آج اللہ پاک نے کامیابی اتا فرما دیتی ہے بڑا دل خوش ہو ہے بڑا راضی ہو ہے دل اللہ پاک اِنہ بچیانوں میرے واسطے کاری محمد فیصل صاحب واسطے اور مسجدی انتظامیاں واسطے پورے چک واسطے اس پوری جماعت واسطے اور والدین واسطے عظیمتے نیک صدقہ جاریہ بنائے اور چھوٹی جی عمر دیندر الحمدللہ اِنہ بچیاں نے تی پارے قرآن مجید دے ماشاءاللہ اپنے سینے ویچھ محفوظ کر لینے اللہ اکبر اوہ لوگو کائنات دیندر اس سب تو بڑا اعزاز ہے اس سب تو بڑی سعادت ہے اس سب تو بڑی ڈگری ہے اس کائنات دیندر اس تو بڑی ڈگری کوئی نہیں کہ میں نہیں کہہ رہا سنے پاک نبی نے انہوں کائنات دی سب تو بڑی ڈگری قرار دیتا ہے فرمایا من تعلم القرآن و علمہو خیرکم من تعلم القرآن و علمہو فرمایا سب تو بہتر ہوئے جڑا قرآن مجید انہوں سیکھ دیا تے قرآن مجید انہوں اگے سکھان دیا سب تو بڑی ڈگری اور آج بھی تو انہوں خوشی ہو رہی ہے حاجی محمدین صاحب اور ماسٹر محمد نعیم صاحب حاجی احسان صاحب حافظ عبد المحسن صاحب اور بھائی محمد اسگر صاحب اور دیگر جتنے میرے بزرگ اور نوجوان ہیں تے مجود نے آج بھی تو انہوں خوشی ہو رہی ہے تے انشاءاللہ ایس تو دگنی خوشی اور کئی گناہ ایس تو زیادہ خوشی او دو انہیں جو دو ایک دے نکھاں باندھو انہیں اور بندے نے قبر اندر جانا ہے تے فرشتے بول کے کہن گے اے او قبر وچ آئے نے جنہ نے اپنی زندگی سرف کیتی ہے تے خدمت قرآن اندر سرف کیتی ہے میں لفظاں دے اندر او خوشی بیان نہیں کر سکتا جو والدین نو خوشی آج ہوئی ہے اور اساتذہ اکرام نو خوشی ہوئی ہے اور قبر دے اندر جو خوشی ہونی ہے اور قیامت والے دن جدوں کوئی کسے دیکھ گال نہیں سنے گا اے قرآن سامنے آئے گا یجیع القرآن اللہ اکبر یجیع القرآن یوم القیامہ سلسلات احادیث صحیحہ دی حدیث ہے حسن درجہ دی روایت ہے فرمایا قرآن سامنے آئے گا اور آکے قوے گا یقول لساہی بھی حل تعریفونی بندے نو قوے گا کیا تُو میں نو پہچانے ہیں تے بندہ وے کے قبر آیا ہوئے گا نا قبر چو نکلے گا رنگ اٹھے ہوئے نے بندہ کہوے گا نہیں میں نہیں پہچانے آئے اللہ اکبر قرآن کہے گا ذرا سوچ کے دیکھ غور کر حل تعریفونی کیا تُو میں نو پہچانے آئے نہیں میں اوہ ہوئی قرآن آ کہ رات نو تُو نید قربان کر کے میری تلاوت کردہ دین نو رج رج کے تُو قرآن دی تلاوت کردہ اور تین نو پیاس لگ جاندی آج دور سانو کرنا چاہید ہے کہ ساڑھے چو کون ہے خوش نصیب جڑا رات دیاں کڑیاں اندر قرآن دی تلاوت کردہ دین نو محبت نال زوک نال شوق نال قرآن دی تلاوت کردہ تین نو پیاس لگ جاندی ہے فرمایا یوزہو علا راسی ہی تاج الوقار فرمایا او دے سیرتِ عزت اور وقار دا تاج راکھ دکھتا جائے گا اور والدین نو کیا شان ملے گی والدین نو کیا عظمت ملے گی یقصہ والدہو حُلَّ تَعِد فرمایا صحیح روایت ہے صحیح حدیث ہے حَوَالِ دَ مَعْزُمِ دَارْ هَاں فرمایا والدین نو سارے لوگاں دے اندروں ایسیاں قیمتی پشاکاں قیمتی لباس پہنایا جائے گا جیدی قدر و قیمت دنیا ما فیہا تو آلہ ہوئے گی جدو والدین لباس پہننگے تَفَيَقُولُونَا اللہ اکبر فَيَقُولَانِ اے دو میں ماں اور باپ حافظِ قرآن دی ماں اور حافظِ قرآن دا باپ کبے گا اَنَّا حَذَا اے اللہ کس وجہ توں سارے لوگاں دے اندروں آج میں نو عظمت عطا کیتی اے میں نو شان عطا فرمائی اے تو فرمایا فَيُقَالُ آکھے آ جائے گا جیڑا بچا تُسی فِتْنِ آدھِ دور اندر جدو لوگ دنیاوی تعلیم واسطے دن رات ایک کر کے اپنے بچے آنو دنیاوی تعلیم دلوار احسن ایسے دور اندر جدو تُسی اپنے بچے آنو دین واسطے وقف کیتا قرآنِ مجید واسطے اپنے بچے آنو مدرسی اندر چھوڑیا جو تُسی اپنے بچے آنو حافظِ قرآن بنایا ہے آج میں قیامت والے دن تو اڈی شان سارے ہاں چوچی کار دیتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ماشاء اللہ انہاں نے قرآنِ مجید حفظ کیتا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے یقین کرو ایس عمر دین در یاد کیتیاں ہوئیاں علم دیاں باتاں پول دیاں نہیں عربیدہ ایک قول ہے العلم فی السگاری کا نقش فی الحجر کہ بچپن دین در علم دیاں باتاں یاد کر رہی ہیں جو دیاں نے جس طرح پتھرتے لکیر ہوں دیں اور میں نے یاد آئے امامِ شافعی رحمہ اللہ وقت دے بہت بڑے امام کون نہیں جاندہ امامِ شافعی رحمہ اللہ نو سات سال دی عمر دین در سارا قرآنِ مجید حفظ کر لے اللہ پاک ساڑے بچےانو بھی ایسا حافظہ نصیب فرمائے اور حدیث دی بہت بڑی کتاب موتا امامِ مالک اللہ اکبر نو سال دی عمر دین در بہت بڑی حدیث دی کتاب حضرتِ امامِ شافعی رحمہ اللہ نے حفظ کر لی سی ایسے حافظے کمال دے اللہ پاک ساڑے بچےانو بھی ایسے کمال دے حافظے نصیب فرمائے ماشاءاللہ کاری صاحب حفظ کروا رہے ہیں بچےانو اور نال دعا بھی کر رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں تربیت بھی کر رہے ہیں اور میں نے یاد آئے شاک الحدیث و تفسیر وقت دے بہت بڑے امام حضرت مولانا عبدالمنان وزیر آبادی رحمہ اللہ اکھاتوں نبی نے بچپن دے اندر مدرسے اندر داخل ہوئے اور بچپن دے اندر قرآنِ مجیدی فذکار لے ہیں اور پھر چلے گئے اہلِ حدیث دے سرخیل شاک الحدیث و تفسیر شاک الحن نظیر حسین محدث دیل بی رحمہ اللہ دے مدرسے دے اندر جا کے کہنے نے استاد جی میں پڑھ نوازتیں آیاں تو استاد العلماء نظیر حسین محدث دیل بی رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا کلاس دے اندر بیٹھ نوازتے جگہتے مجودے لیکن تیرے خانے دا انتظام کوئی نہیں میں قربان جاواں کیسا شاک سی دیل اندر دین دا علم حاصل کرندہ اللہ اکبر عبدالمنان وزیر آباد دی رحمہ اللہ طلبانوں کہندے نے کلاس دے ساتھیانوں کہندے نے یار تو اڑا کراندے اندروں کھانا آندھے اینج کرو تُسی جدو کھانا کھان دے جے ایک ایک لکمہ میرے واسطے چھوڑ دیا کرو ایک ایک لکمہ میرے واسطے چھوڑ دیا کرو تو اڑے ٹکڑے کھا کے میں بھی دین دا علم حاصل کرنے گا کتنے ہی مہینے عبدالمنان وزیر آباد دی رحمہ اللہ او نہ دے بچے ہوئے ٹکڑے کھا کے تے دین دا علم حاصل کرتے ہوئے پھر بخاری شریف دے حافظ بنے پھر مشکا شریف مکمل حفظ کی تھی اللہ اکبر چار پائیس انباقی دنیا دے کماتے لگ گئے اے عالم دین بن گئے انہ دے والسہ فوت ہوئے خواب دے اندر ملے فرمان دے نے عبدالمنان عبدالمنان میں تیرے تیرہ زیاں کاش میرے باقی بیٹے بھی اکھاں تو نبینے ہوں دے او نا نوی میں حافظِ قرآن بنا جاندہ او نا نوی میں عالمِ دین بنا جاندہ اج زمین تے بیٹھ کے قرآن کو پاڑنا آئیں تے قبر وچ درجے میرے بلاندن دے اے ہے قرآن دی عظمت اور خوش نصیب نیو والدین جنہ دے بچے آنے الحمدللہ قرآنِ مجید ہونی فض کیتا ہے یا اس تو پہلے الحمدللہ قرآنِ مجید ہونی فض کیتا ہے اور اے کوئی ضروری نہیں کہ بچپندے اندر ہی بندہ قرآنِ مجید پڑھ سکتا ہے بڑے بڑے صحابہ اکرام دے واقعات موجودنے کہ او نا نے بڑا پیدے اندر قرآن نو دا علم اصل کیتا ہے بڑے بڑے آئیمہ اکرام او نا دی زندگی دے روشن واقعات موجودنے کہ او نا نے بڑا پیدے اندر جا کے قرآنِ مجید ہونی فض کی تیمینو یاد آئے امامِ ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے شگرد امامِ زفر رحمہ اللہ اللہ اکبر فقہ دے امام نے ساری زندگی فقہ پڑھ دیاں پڑھ دیاں گزار دیتی اللہ اکبر عمر دے آخری سے اندر پہنچے نے تے خیال آیا زفر تو ساری زندگی فقہ پڑھ دیاں پڑھ دیاں گزار دیتی ہے تے قرآنِ مجید تو حفظ ہی نہیں کیتا تُو محروم رہ گیا اللہ اکبر شروع کر دیتا قرآنِ مجید حفظ کرنا جو دو دل اندر شوق ہوئے زوق ہوئے بندہ دل لگا کے قرآن پڑھے پھر بڑی چھتی بندے دے سینے وچھ قرآن آجند ہے صرف دو سال دی عمر دی اندر امامِ زفر نے سارا قرآنِ مجید حفظ کر لے بیمار ہوئے اس دنیا تو چلے گئے شاگرد لو خواب اندر ملے شاگرد نے پوچھیا استاد جی اللہ پاک نے تو اڈینال کیسا سلوک کیتا ہے امامِ زفر فرماندے نے لَوْ لَسَّنَتَيْ لَحَالَكَ زُفر اپنے شاگرد لو کہندے نے اگر او میری زندگی دے دو سال نہ اندے جڑھے دو سال لگا کے میں قرآنِ مجید حفظ کیتا ہے اگر او میری زندگی دے دو سال نہ اندے تے زفر نے حلاک ہو جانا سی اس واسطے مت بہان نہ لگاؤ کہ ساڑی زبان موٹی ہو گئی ہے کاری صاحب سانو سورتہ نے یاد دیا سانو دعامہ نے یاد دیا اللہ اکبر جڑ جاؤ قرآنِ مجید دنال اے قرآن خود بھی عظیم ہے جیدہ تعلق قرآن نل جڑے رب نے انو بھی کائنات وچہ عظیم بنا دیتا ہے اے نہ ہوئے قیامت دا دن ہوئے تو اڑے خلاف اللہ دا قرآن کھڑا ہوئے تے سونے پاک نبی تو اڑے خلاف کھڑے ہوئے سب تو بڑا بدبخت بندہ ہوئے کہ جیدہ خلاف قیامت والے دن قرآن کھڑا ہوئے گا تے سارے نبیان دا سردار کھڑا ہوئے گا صحیح مسلم بھی حدیث ہے حوالے دا میزم دار ہاں فرمایا القرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن یا تو اڑے حاک اندر قیامت میں گواہی دے گا یا تو اڑے خلاف گواہی دے گا اور فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُو حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کیا مددہ دن ہوئے گا کئی ایسے بدبخت تو انگے جنہ دے خلاف اللہ دی عدالت دے اندر سونے پاک نبی ریٹ دائر کرنگے کہ یا اللہ آ میری قوم دے لوگ سن میری امت دے لوگ سن جنہ نے میرے تو بعد میرے قرآن نوی ساری زندگی چھوڑ رکھے آسی ہے یار اسی ساری زندگی دعا ماں کرنے آ اے اللہ تیری رحمت دی امید قیامت نو سونے پاک نبی دی شفاعت سا نو نصیب کر دیں تے او کڈا بدبخت بندہ ہوئے گا کہ جیدے خلاف قیامت والے دن ساری کائنات دے سردار نبی اللہ دی عدالت اندر شکیعت کرنگے جن نے ساری زندگی قرآن تو مو موڑی رکھے اس واسطے جڑ جاؤ قرآن مجید دے نال آؤ میں آخری چند منٹان دے اندر اپنی بات مو مکمل کرا کہ قرآن خود بھی عظیم کتاب ہے جیدہ تعلق قرآن نال جڑ گیا اللہ پاک نے ہر اس چیز نو عظمت آتا فرما دیتی ہے اللہ اکبر جس شہر دہ تعلق قرآن نال جڑے ہے اللہ نے اس شہر نو ساری کائنات تو اللہ بنا دیتا مکہ بھی آل ہے مدینہ بھی آل ہے اور اللہ دا قرآن سونے گھر بیت اللہ دی عظمتنا الفاظ اندر بیان کر رہے ہیں سنو ذرا محبتنا القرآن دو چار اعتاں قرآن دیاں سن لو انشاءاللہ پھر بات نو مکمل کرئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سر تاج الانبیاء سیدنا محمد قریب صل اللہ علیہ وسلم جدو سونے پاک نبی دانا میں نامیس میں گرامی آئے محبت نال بولیا کرو پیار نال بولیا کرو جن نے بولنے میرے واسطے نہیں بولنا جن نے بولنے میں نو دانت دین واسطے نہیں بولنا جن نے بولنے راب دی رضالی بولنے سونے پاک نبی دی سچی محبت اندر بولنے راب دی قسمیں میرا نبی توڑے واسطے کیامت نو عوضوں بولنے گا جدو توڑے واسطے کوئی بھی نہیں بولنے جدو توڑے سجن بیلی بھی توڑوں کا انڈ کار جانگے جدو توڑے کوئی گال نہیں سنے گا اے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے یار نے جس دمگاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے یار نے جس دمگاں کرنی ہے سونے پاک نبی میرے تیرے واسطے سجدے دے اندر پہ جانگے میری تیری سفارش کرنگے تے اللہ کی فرمائے گا سر سجدے وچوں چکلے سونا سر سجدے وچوں چکلے سونا میں کوئی تیرنوں نہ کرنی ہے میں کوئی تیرنوں نہ کرنی ہے تے سونے پاک نبی فرمانگے بخش دے میری امت مولا بخش دے میری امت مولا دو جی کل میں تاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے یار نے جس دمگاں کرنی ہے تے اللہ کی فرمائے گا اللہ فرمائے گا جیڑا تیری مندار آئے جیڑا تیری مندار آئے آج جنت عصدے میں نہ کرنی ہے آج جنت عصدے میں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے یار نے جس دمگاں کرنی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الاملیاء سر تاج الانبیاء سیدنا محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم اے در میرے والد ذرا توجہ فرماؤ وی منٹ ہو گئے نے تے وی منٹ انشاءاللہ میں اور گفتگو کرنی ہے تے اپنی بات نو ختم کر دینا ہے اے وی منٹ ہو گئے نے اور وی منٹ آن دے اندر میں اپنی بات نو مکمل کر دینا ہے قرآن خود بھی عظیم کتاب ہے اور جیدہ بھی تعلق قرآن نال جڑے ہے اللہ پاک نے ہر اس چیز نو عظیم بنا دیتا ہے جس مہینہ اندر قرآن آیا او مہینہ رمضان المبارک دا سارے مہینہ تو آلہ بن گیا اور جس سینہ اندر قرآن آیا او سینہ سونے پاک نبی دا کائنات دے سارے سینہ تو آلہ بن گیا اور جڑا جبریل اے فرشتہ اس قرآن نو لے کے نازل اندھریا او فرشتہ کائنات دے سارے فرشتہ تو آلہ بن گیا اللہ اکبر اور جس رات دے اندر قرآن نازل ہویا او رات کائنات دیا ساریاں راتان تو آلہ بن گئی اللہ اکبر کبیرہ اور جن نے قرآن سینہ لائیا جڑے جاہل سن او حالم بن گئے جڑے بکریاں اچران والے سن او وقت دے کامیاب حکبران بن گئے اللہ اکبر جڑے ڈاکو سن اوہ اس تاندے محافظ بن گئے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر نے قرآن سینے لائیا صدیق اکبر بن گئے حضرت عمر نے قرآن سینے لائیا فاروق اعظم بن گئے حضرت عثمان نے قرآن سینے لائیا اللہ اکبر زنور این بن گئے حیاد نسب الین بن گئے اللہ اکبر کبیرہ کیسی انقلابی کتاب قرآن مجید شیرِ خدا حضرت علی المرتضی نے قرآن سینے لائیا فاتح حیبر بن گئے اوہ لوگو حضرت ابو حریرہ نے قرآن سینے لائیا امیر المومنین فی الحدیث بن گئے حضرت ابو ہنجلہ نے قرآن سینے لائیا گسیلِ ملائکہ دا لکپا گئے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے قرآن سینے لائیا امین الامت بن گئے اوہ لوگو میں گل مقدی مقادمہ حضرت بلال نے قرآن سینے لائیا رنگ کالائے ہونٹ موٹے نے ماں بھی لونڈیے باپ بھی گلامیں گلامی دیں اندر زندگی بسر کرنوالے جو دعائے نے حضرت بلال اللہ اکبر سونے پاک نبی دے دامن اتھامے ہیں قرآن سینے لائے ہیں اللہ اکبر رب نے اینی عظمت اتا فرمائیے حولان دے سردار بن گئے نے چال دے زمین تے نے پیاران دا کھڑاک رب دی جنت اندر جارے آئے قرآن خود بھی عظیم کتابے جدا تعلق قرآن نال جوڑ جائے ربوں بھی عظیم کر دن دا بچہ چاہے گریب کر دا کیوں نہ ہوئے بچہ چاہے ساڑھی نظر دے اندر کسے چھوٹی قوم اور برادری دنال تعلق رکھن والا کیوں نہ ہوئے رب زلجلال دی قسمے جدو دے سینے وچ قرآن آجند ہے وہ نماز بڑھا رہے ہیں پیچھے چاہے کوئی بہت بڑا افسر کھڑا ہے جدو تک وہ رکوع اندر نہیں جائے گا افسر ہو دے تو پہلے رکوع اندر نہیں جا سکتا جدو سینے اندر قرآن آگیا ہے عوضی عظمت رابنے ایڈی بلاند کر دیتی ہے پیچھے چاہے وزیر آزم کھڑا ہے جدو تک وہ سجدے اندر نہیں جائے گا عوضے تو پہلے وزیر آزم سجدے اندر نہیں جا سکتا چاہے وہ کسے بہت چھوٹی برادری نال تعلق رکھن والا ہے جدو عوضے سینے وچ قرآن آجائے نماز پڑھا رہے ہیں جدو تک سیر سجدے چو نہیں اٹھائے گا چاہے پیچھے بلک دا صدر نماز ادا کر رہے ہیں جدو تک سیر سجدے چو نہیں اٹھائے گا صدر بھی عوضے تو پہلے سیر سجدے چو نہیں اٹھا سکتا رب نے شانتہ فرمائیے جے کوئی عوضے تو پیل کرندی کوشش کرے گا رب نے فرمایا ہے میں عوضہ سیر گدے دا بنا کے رکھ دیا اے نیشان ازم قرآن بھی بجاتوں اے قرآن انقلابی کتاب جڑ جاؤ قرآن مجید دینال اپنے بچے آن تعلق قرآن جڑو خود بھی قرآن مجید دی صبح و شام تلاوت کرو تو آڈی زندگی اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا اے دنیا دا بھی ساتھی ہے قبر اشر دا بھی ساتھی ہے جڑے ساتھی لاہور جاندے رہندے نے اونا دے بات علم اونا دے علم دے اندر بات ہے کہ انار قلید کول ایک روڈ نکل دے انار قلید کول ایک روڈ نکل دے جن نکل دے مہنی روڈ اے مہنی ایک ہندو اور اسی اللہ اکبر اور اے دے خامد دا نام ناند لال مہنی ایک ہندو عورت ہے اور اے دے خامد دا نام ناند لال سی اللہ اکبر لاہور دے اندر پاکستان بان گیا ہندوستان ادھر بان گیا پاکستان ایدھر بان گیا لاہور دے اندر زندگی بسر کر رہا نالی مسلمان رہندے ہیں انا دا وقت زندگی دا گزر رہی ہے گال بڑی توجہ دے نال سنوالی ہیں وقت گزر دا گیا ٹائم لنگ دا گیا نالی مسلمان نے نالی اے ہندو آباد نے اٹھے اللہ اکبر تے اینا دے محلے دے اندرنا ایک احمد نامی مسلمان رہن دا سی جڑا نام دا مسلمان سی گال بڑی توجہ نال سنن والی ہے میں دسنا چاننا کہ قرآن کیسی انقلابی کتاب ہے مسلماننا انو تے فیدہ دینا ہی دینا ہے رابدی قسمیں اگر کسے کافر بندے نے بھی قرآن سینے نہ لایا نا تے قرآن نے او دی بھی عزت دا دفاع کی تا اے دے محلے دے اندر ایک احمد نامی مسلمان نام دا مسلمان شخص رہن دا سی اے نانا دا بڑا تعلق سی اے نا ہندوان دے نال اے نا دے کار بڑا انجان سی اے موہنی کار دے اندر کلی سی اے دا خامد بار کسے کاروبار دی گرز نال گیا اے احمد نامی شخص آیا موہنی دے کار دے اندر پہلے بھی آن جان سینے تے آگے انہوں کہندہ ہے کہ تیرے خامد نے میں انہوں پیجیا کہ آ جاؤ میں ٹکٹ کرا لیئے تے اپنے ضروری ضروری کپڑے موٹے موٹے کپڑے سمان اپنا سمیٹ لے تے انہیں ٹکٹ کرا لیئے تے ہندوستان تے انہوں نال لے کے جانا ہے گال بڑی توجہ نال سننوالی اے موہنی اے ہندو عورت اے نے اپنے سارے کار دے کپڑے ضروری سمان سمیٹے آ اے تانگے دا او دو دور سی تانگے تے سوار ہوئے تے سفر شروع کر دیتا سفر کر دے جا رہے ہیں اور اس احمد نامی شخص دی نیت بدل گئی انہیں تانگے والے نو پیسے دے کے لالچ دے کے جنگل تی طرف روک شروع کر دیتا ہے جو دو جنگل اندر پہنچے اے عورت ڈر گئی کہن دی تو میں نو کدر لے کے آرے آگے ہیں اے در دے کوئی بھی سٹیشن نہیں ریل گڑی دا اللہ اکبر کبیرہ اے کہن دے باسوں نے ایتھے ہی رہنا ہے پول جانا اندلال نو اور تیری زندگی میرے نال گزرے گی بڑی خوبصورت سی ان دو عورت سی بڑی خوبصورت سی اور جنگل دے اندر میں بھی ایتھے رہنا ہے تمہیں ایتھے رہنا ہے اور تو میرے تو جان نہیں چھڑا ساکتی اے تھے کوئی تینوں چھڑان والا نہیں اے ترزلہ توجہ کرے آجے قرآن کیسی انقلابی کتاب ہے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سر تاج الانبیاء سیدنا محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والوں ایک سو تے ہتر چاک دے گئی اربا شہور مسلمانوں پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات ماؤں اور بینوں سنو ذرا توجہ دے نال اللہ اکبر جنگل دے اندر اے ہندو عورت بھی کلیے تے نال اے احمد نامی شخص جڑا نام دا مسلمانے اے دینیت خراب ہو چکیے اے کہن دا گھون تہنو میرے کلو کوئی نہیں بچا سکدا اے ہندو عورتے دے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تے بڑے منتاں کر دیے تے ترلے کر دیے کہن دیے تیرے نال ساڑا بڑا پرانا تلکے تے نو میں واسطے دینیاں تو میری عزت خراب نہ کر اللہ اکبر کبیرہ تے توکے اے مغنی ہندو عورت اپنا واقعہ بیان کر دیے اور اے واقعہ اللہ اکبر ایک کتاب دے اندر موجود ہے جس کتاب دا نامے ہم مسلمان کیسے ہوئے اور اس کتاب دے مسنف دا نامے حضرت مولانا عبدالگنی فاروق حضرت مولانا عبدالگنی فاروق انہیں اے کتاب لکھی اور دے اندر اے واقعہ موجود ہے اور پانچ سو سفہات تے اللہ اکبر مجتملے کتاب بڑی اللہ اکبر ایمان فروز کتاب اے اے دے اندر واقعہ ہے ہندو عورت موہنی واقعہ بیان کر دیے کہن دی جدو انہیں کسے گالنو نا منیا تے میں مسلمانہ دے ملے ویچ رین دی سا تے میں نو نا سورہ یاسین دیا پہلیا ایتا یاد آگئی سورہ یاسین دیا پہلیا ایتا یاد آگئی تے میں پڑھنیا شروع کر دیتیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اِنَّا کَلَ مِنَ الْبُرْسَلِينَ اے موہنی ہندو عورت کہن دی اے میں اللہ اکبر مسلمانہ دے محلے اندر رہن دی سا تے مسلمانہ دے میں ساڑھے محلے دیا مسلمان اور تا صبح صبح سورہ یاسین دی تلاوت کر دیا سن تے تلاوت دی آواز میرے کان اندر پہن دی سا تے میں سن سن کے سورہ یاسین دیا پہلیا ایتا یاد کی تیا گھویا سن جدوں اس ظالم نے میری عزت حملہ کرن دی کوشش کی تی تے میں سورہ یاسین دیا پہلیا ایتا پڑھنیا شروع کر دیتیا میں قرآن نو مان دی نہیں سا تے میں قرآن دیا پہلیا ایتا پڑھنیا شروع کر دیتیا تے میں نو کہا اللہ کو لو ڈر جا تے نو قرآن دا واسطہ اے آتو قرآن ممنن والا اے تے نو عرش والے رحمان دا واسطہ اے میری عزت معاف کر دے میری عزت خراب نہ کر میں نو چھڑ دے تیرے نال سڑا بڑا پرانہ تل کے پر اس ظالم دے اللہ ہو اکبر دماغ تے شیطان سوار ہو چکے ہے اے کہنے دے میں نہیں ماندہ قرآن نہ ہوں میں دے آج اپنے دل دا چاہ پورا کرنا ہی کرنا ہے اللہ ہو اکبر اے موہنی ہندو عورت بیان کر دیئے جدو انہیں کیا نا میں نہیں ماندہ قرآن ہوں تے اے دنام کر کے زمین تے گر گیا جدو میں دے پیراں والے ویکھیا نا ایک ساپ پہ کالا نا آگے جڑا مسلسل اے دے لتاں تے اے دے پیراں تے دا تمہاری جاندہ ہے کہن دی میں جنگل اندر ویکھیا اللہ دے قرآن دی طاقت نو ویکھیا اللہ دے قرآن دی برکت نو ویکھیا کہ جدو میں سورہ یاسیندیاں پہلیاں ایتا پڑیاں میں قرآن نو ماندی بھی نہیں سا اللہ نے جنگل ویچ میری عزت دی فاظت کی تی اے احمد نامی شخص تڑپ تڑپ کے مر گیا اوہ تانگے علا بار کھڑا سی میں بار آئی تے آکے تانگے اندر بیٹھی سوار ہو کے اپنے کار اندر پہنچی میرا خامد کار اندر آکے بڑا پریشان سی جدو میں کاردے اندر آئی اپنے خامد نو سارا واقعہ سنایا کہ میں سورہ یاسیندیاں پہلیاں ایتا میں نو یاد آئیاں پڑیاں تے رب نے میری حفاظت کی تی تے میرا خامد نند لال کہند ہے پھر ہونسانو دیر نہیں کرنی چاہی دی اے قرآن بھی سچ ہے نبی سلطان بھی سچ ہے تم ہی پڑھ تے میں بھی پڑھنا اشہادو اللہ الہ الا اللہ واشہادو انہ محمدن عبدہو ورسولو قرآن انقلاب بھی کتاب ہے قرآن اونا نو بھی فیادہ دن دے چائے نہیں مننن والے اونا نے قرآن پڑھے آ اللہ نے عزت جنگ کر دے اندر عزت دی فاظت کی تی جدو اونا نے قرآن دی تاثیر ویکھی او دو میں ہندو اللہ اکبر ہندو عورت تے او دا خامد کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے ایسے ہی کتاب دے اندر ایک عیسائی لڑکی دا واقعہ ہے عیسائی لڑکی ہے تے مسلمانہ دے ملیچ رہن دی نوجوان لڑکی تے اے دیا کلاس فیلو سکول اندر پڑھن والی اے دیا سے لیا قرآن پڑھن واسدے نا ملیچ ایک خاتون دے کر دے اندر جان دیانے تے قرآن دی تعلیم حاصل کر دیانے تے اے ویناہٹور جان دی تے اے نسورہ ہے نا فلک زبانی یاد کر لئی سورہ ناس زبانی یاد کر لئی ہے عیسائی سی کلمہ نہیں سی پڑھیا اوہیں نال ٹور جان دی تے دیل ویچ نا قرآن دا شوق پیدا ہو گیا دعا کرو اللہ ساڑے بھی دیل ویچ قرآن دا شوق پیدا کرے اوہ یارے بڑا قیمتی خزانہ ہے ایس تو قیمتی خزانہ کائنات ویچ کوئی نہیں ساڑے کارویچ ایک قیمتی خزانہ پہ ہے لیکن اسی محروم آ سانو پتہ ہی نہیں اے دی قدرو منزل دا اللہ اکبر اے عیسائی لڑکی اے نے سورہ فاتحہ زبانی یاد کر لئی سورہ علام نشرہ زبانی یاد کر لئی تے اوہ دروں اے دی شادی دا وقت آ گیا اے عیسائی مذہب دینال تعلق رکھن والی عیسائی کرانے دینال تعلق رکھن والی گال مکن لگی جے اے در توجہ کرے آجے اپنی استادنی کول گئی جا کے کہن دیئے میری نا شادیوں انوالی ہے تے میں نو کپڑیاں دا سوٹ گفت نہیں چاہی دا میں نو چوڑیاں گفت نہیں چاہی دیا میں جدو رخصت ہونے نا تے میں نو چھپا کے گلاف دے اندر استادنی نو اپنی استازہ نو کہن دیئے میں نو قرآن گفت دے آجے اے دی رخصتی ہوئی اے دی استازہ نے موالیمہ نے اے نو قرآن گفت دیتا چلی گئی اپنے سسرال اندر عیدہ خامد بہت بڑا تاجر بندہ سی ہے عیسائی سی وقت گزر دا گیا اے دعا کر دی اللہ دے سامنے یا اللہ کوئی وقت لے کے آ کہ میں کھول کے قرآن سارے آجے سامنے پڑھاں میں نو چھپ چھپ کے قرآن پڑھنا پہندہ ہے میں نو لک لک کے قرآن پڑھنا پہندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی طرفوں کرنا ہے اے ہویا کہ عیدہ خامد بی مار ہوگیا بڑا باثر آدمی سی مالدار بندہ سی بڑے مہنگے ڈاکٹران دے کولو علاج کروارہے ہیں حکیمہ کولو علاج کروارہے ہیں لیکن جمیں جمیں دعائی لے رہے ہیں طبیعہ تیدی بگڑ دی جا رہی بی لاکھر چار پائی تے لیٹ گیا مایوس ہو کے ساریاں دعائیاں تو محروم ہو کے تیدی بیوینا اے دے پیر دبا رہی کئی عورتان بڑیاں خامدیاں خدمت گزاروں دیاں جڑیاں اللہ اکبر ماما نے چنگی تربیت کی تیم دیئے اوہ خامد دی خدمت بہت بڑا عزاز سمجھ دیاں نے خامد دی خدمت بہت بڑا نیک عمل سمجھ دیاں نے اپنے خامد دے پیر دبا رہیے تے نالے کہن دیئے جے تو رضا مندو ہیں تُو سارے پاسوں علاج کروا کے تھاک گئے ہیں تے جے تُو میری گال مننے تے میں تیرا علاج نہ کراؤں لیکن میری ایک شرط ہے میں تیرا علاج کراؤں گی تے پھر تینوں میری ایک گال مننی پر بے گئے اے مسکر آگے کہندہ اللہ دیئے بندیئے میں تیریاں ساریاں گلنا مننواستے تیاراں میں نو اور کی چاہید ہے میری تکلیف دور ہو جائے اللہ اکبر اے عیسائی لڑکی انہیں حجتہ کلمہ نہیں پڑھے میں اج دسنا چاننا کہ قرآن انقلابی کتاب ہے میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا تین دن تو چار دن تو بڑا بخار ہے اور گلا خراب ہے خانسی تھی شکایت ہے لیکن تو آڑی محبت تو آڑا پیار میں نا جدو میں نو اشتہار سینڈ کیتا پائی عمر نے تے پوری جماعت تے میرا دل بڑا خوش ہو یارو یقین کرو گہ بھی تور تے مسجد دی انتظامیہ جماعت اور پورے چاک واسطے میں دعا کیتی ہے اور بلکہ امیر زلا اور نازم اللہ زلا مرکی جمعیت اے لہدیز حافظ بلال ساکف صاحب بھی کہہ رہا سن کاری احسان صاحب ایک سو تے اتھر چاک دی جماعت کڑی باخلاک جماعت کہ تسی ہوتھو آب ہی گیا جے اور پھر بھی انہ نے بڑی عزت نال تو انہو دعوت دے کے بلایا ہے وغیرنا آج کل تے جماعتاں دیئے اے صورت حال ہے کہ مولوی صاحب ایک واری چلے جاننا تے جماعت والے ہاں دے زین ہن دے کہ مولوی دوبارہ نظر نہ ہے میں تو اڑا شکریہ دا کرنا کہ میں گنہگار نوں تسی ہزت نال بلایا اور قرآن و سنتیان باتاں سن رہے ہو میں تو اڑا سامنے بیان کر رہیا کہ قرآن انقلابی کتابیں ایسی حیسائی لڑکی نے کلمہ نہیں سی پڑھےیا مسلمان نہیں سی ہوئی اللہ اکبر تے انہوں پتہ نہیں سی کہ کیڑی زیادہ عزت والی آئے تھے کیڑی زیادہ فضیلت والی آئے تھے تے انہوں نا سورہ علم نشرا بڑی پیاری صورت لگی انہیں سورہ علم نشرا پڑھنی شروع کر دیتے پانی سامنے رکھے ہیں میں اپنے پرتے دے اندر بیٹھ کے سنوالیاں بہو بیٹیاں ماما اور بہنا تھے سامنے پیغام رکھنا چاہنا کہ کوئی بھی مرض ہوئے کاردین در بچہ بیمار ہو جائے خامد بیمار ہو جائے بیٹا بیمار ہو جائے بیٹی بیمار ہو جائے قرآن پڑھ کے دم کریا کرو علاج کریا کرو آ دیکھ لو عیسائی لڑکی ہے کلمہ نہیں پڑھے سورہ علم نشرا پڑھ دیئے اور اپنے خامدنوں پڑھ کے پانی دم کر کے پلان دیئے مہینہ نہیں گزریا صرف ایک ہفتہ گزریا اللہ پاک نے قرآن دی برکت دینال عید خامدنوں شفاہ تا فرما دیتی ڈاکٹر کہندے سے نے علاج کوئی نہیں حکیم کہندے سے نے عیدہ علاج کوئی نہیں ہونے نے بچنا کوئی نہیں چند دنہ دا مہمان ہیں لڑکی بھی عیسائی کلمہ بھی انہیں نہیں پڑھے آ سورہ علم نشرا پڑھ کے دم کی تہ پانی تے اپنے خامدنوں پلان دی رہی ہے صرف ہفتہ گزرے ہے اللہ پاک نے لا علاج بیماری تو شفاہ تا فرما جدو شفاہ مل گئی دین گزرے میاں بیوی بیٹھے ہوئے نے تے خامد کہند ہے تو ایک دن میں نوے گال کہی سی کہ جو جے تیرا میں علاج کرا تے تو میری گال منے گا تے دست کی منگنا چاہ نہیں ہے تیرا مطالبہ کی ہے او دے دل اندر اے خیال ہوئے گا کہ میری بیوی زیورات دا مطالبہ کرے گی میری بیوی ملبوسات دا مطالبہ کرے گی او دے دل اندر خیال ہوئے گا میری بیوی کسے پلات دا مطالبہ کرے گی نہیں جنہ دے دل بچ اللہ دے قرآن دی محبت دیئے اس دیدی بیوی نے مطالبہ کیتا کہنے دیئے میں چھوپ چھوپ کے قرآن پڑھنی ہاں میں نو آج تو بعد اجازت ہونی چاہی دیئے میں قرآن پڑھ کے تینو دم کیتا ہے اللہ نے تینو شفاہ تاکیتی ہے میں نو اجازت ہوئے آج تو بعد علالعلان میں کارچ قرآن دی تلاوت کرنا چاہینا ایدہ خامد ایدہ خوش ہویا کہنے دے ہون تو کلی نے قرآن نہیں پڑھنا ہون تو کلی نے ہون تو کلی نے قرآن نہیں پڑھنا ہون تم ہی قرآن پڑھیا کریں گی تے میں بھی قرآن پڑھیا کریں گا تم ہی پڑھ کلمہ تے میں بھی پڑھنا کلمہ اشہدو اللہ الہا اللہ واشہد ان محمد ان عبدہ ورسولہ اے ہے انقلابی کتاب قرآن مجید اس واسطے بڑا قیمتی خزان ہے خود بھی قرآن نہ جڑو اپنے بچیانوں بھی قرآن نہ جڑو انشاءاللہ دنیا بھی تو اڑی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی اللہ بہتر کر دے گا ایک قیامت ہی نشانی ہے کیا جسی قرآن تو دور اندے جا رہے ہیں کنے کنے دن لنگ جاندے نے ہفتے گزر جاندے نے مہینے گزر جاندے نے اسی قرآن کھول کے نہیں پڑھ دے قرآن سامنے رکھ کے نہیں تلاوت کر دے اوہ یارو قرآن دیاں صورتہ زبانی بھی یاد کریا کرو ایتہ زبانی یاد کریا کرو ایتل کرسی ہر بندے نو زبانی یاد ہونے چاہی دیئے آخری تین کل ہر مرد و عورت نو یاد ہونے چاہی دینے اللہ اکبر سورت بقرہ دیاں آخری دو ایتہ ہر بندے نو یاد ہونے چاہی دینے سورہ ملک زبانی یاد کرن دی کوشش کرو سورہ واقعہ زبانی یاد کرن دی کوشش کرو سورہ کاف دیاں پہلی ہیں دس آیات زبانی یاد کرن دی کوشش کرو انشاءاللہ تو آڈی زندگی اندر بہار آ جائے گی اللہ پاک دین دنیا آخرت دی ہر خیر ہر پلا ہی عطا کر دے گا دعا ہے اللہ پاک ساڑی دنیا بھی آسان فرمائے اللہ پاک ساڑی آخرت بھی آسان فرمائے جنہ نے آجدہ پرغرام رکھے ہیں جنہ نے انتظام و انسرام کیتا ہے جنہ نے محنت کوشش کیتی ہے اللہ پاک صاحب انو جزائے خیر اتا فرمائے ماسٹر محمد اسلام صاحب اندہ پوتا سمی اللہ بیمارے دعا دی درخواست ہے اللہ پاک شفاعتا فرمائے حافظ عبد الرحمن ہے بچے نے جنہیں حفظ کی تہدی دا دی محترمہ بیمار نے اللہ پاک صحت اتا فرمائے ایسے طرح سمی اللہ حافظ سمی اللہ عبداللہ اینہ دی پھو پھو کھانے وال والی بیمارے اللہ پاک صحت اتا فرمائے ایسے طرح پائی محمد رمضان رحمانی حرونہ باتو انہ دی والدہ پہ زیادہ بیمارے انہ دی دعا دی درخواست کی تھی اللہ پاک شفاعتا فرمائے جتنے بھی اس مجلس دے اندر بزرگ نے نوجوان نے اور بچے نے پردے دے اندر میریاں ماما بہنہ بیٹیاں اللہ پاک سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے جو بیمار نے اللہ پاک سب نوسیحت اتا فرمائے سارے ساتھی کھانا کھا کے جائے جس طرح تو انہوں پروگرام دی دعوت ہے ایسے طرح کھانے دی دعوت ہے بلکہ کھانا پیک کیتا ہے کھانا سارے ساتھیاں واسطے پیک کیتا ہے اور پیکنگ دے اندر بطور پارسل ہر ساتھی نو ملے گا تاکہ ہر بندہ آسانی دن آلکار جا کے بھی کھا سکتا ہے دعا فرماؤ اللہ پاک انہ بچے انہوں زید کامیابیانا ہم کنار فرمائے جننے بھی بچیاں نے حفظ کیتا ہے یا جنے بچے حفظ کار رہنے اللہ پاک ساڑھیاں اولادانو اور انہاں ساڑھے شگردانو اللہ پاک کامیابیانا ہم کنار فرمائے اور جو اے دین دا کم اے جماعت دے احباب انتظامیاں مسجد دے جماعت دے امیر صاحب حاجی محمدین صاحب اور قاری محمد فیصل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی دوست احباب اس مسجد دے ابادکاری واسطے کوشش کر رہنے اللہ پاک ساڑھیاں مہنتہ اپنی بارغا دین در قبول فرمائے یا رب لک الحمد کما یا بگی لجلال وجہی قوازیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ آہد نازیم اللہم سلی علی محمد و بارک و سلیم و سلی علی یا قاضی الحاجات اکزی آجاتنا و آجات المسلمین اللہم ارہم على احوالنا و لا تنظر الى سوئی اعمالنا اللہم ربنا زلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم ربنا تنا فی الدنیا حسنہ و فی اللہ کی رتی حسنہ تنوہ کی نازا بننا اللہم اشفی مرزانا و امرز المسلمین و المسلمات اے مولا کریم یا اللہ تو اپنی رضا رحمت نال یا اللہ ساڑی زندگی دے سگیرا کبیرا گناہ ماں فرما اے اللہ اس قرآن دی بابرکت محفل اندر تیرے جنے بندے آئے نے یا اللہ تیریاں جنیاں بندیاں آئے نے یا اللہ نوجوان آئے نے بزرگ آئے نے بچے آئے نے یا اللہ پردے اندر میریاں ماما بہنا بیٹیاں یا اللہ سب واسطے آسمان تو رزق دے دروازے کھول دے یا اللہ سب واسطے خیر دے دروازے کھول دے یا اللہ انہوں دین دنیا آخرت دی ہر خیر تیار پلائی نصیب فرما اے اللہ ساڑی سب دی دنیا بھی سونی کر دے تے یا اللہ ساڑی آخرت بھی سونی کر دے اے مولا کریم یا اللہ سانو قرآن امجید دی خدمت کرن دی توفیق اتا فرما یا اللہ اساتذہ دی محنت قبول فرما یا اللہ انتظامیاں جماعت دا تامن قبول فرما اے مولا کریم انہ بچیاں دی محنت قبول فرما یا اللہ والے دین واسطے نا بچیاں نو عظیم تے نیک صدقہ جاریاں بنا یا اللہ انہ بچیاں نو مزید کامیاں بیاں دینا شفا نصیب فرما یا اللہ اس مسجد دی تامیر بچ ہی سے پانوالے جتنے بھی بزرگ نوجوان یا اللہ مائیاں فوت ہو چکیاں نے بیبیاں فوت ہو چکیاں نے یا اللہ سب دیاں کبرانتے اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ میں قد بھی نہیں پولت سکتا دعاوں دے اندر یا اللہ تیرا بندہ حاجی عبدالسلام یا اللہ جنہ نے یا اللہ اس مسجد دے اندر اس ہی فض دی کلاس دا آغاز کی تاسیم یا اللہ تیرا بندہ تیرے کول پہن چکے ہے یا اللہ او دی کبرتے اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ جنہیں بھی بچیاں نے قرآن مجید ہی فض کی تا ہے یا اللہ جڑے بچے ہی فض کار رہنے یا اللہ جدوے قرآن پڑھ دینے یا اللہ کبر اندر درجے بلند فرما یا اللہ اس مسجد دے یا اللہ جماعت دے امیر محترم حاجی محمدین صاحب یا اللہ جنہ نے یا اللہ اس کلاس نوں اگے جاری رکھے ہیں یا اللہ ساری انتظامیاں جماعت یا اللہ رال کے دین دی خدمت کار رہنے یا اللہ پیسہ بھی خرج کار دینے وقت بھی دین دینے یا اللہ نگرانی بھی کار دینے یا اللہ مسجد دی بچے ہن دی تعلیم دی بہتری واسطے تگو دو کار دینے یا اللہ انہ سارے آدیاں مہنتاں کوشہ اپنی بارگاہ دیندر قبول فرما یا اللہ کاری فیصل صاحب انہوں لمبا وقت یا اللہ اتھے رہ کے یا اللہ دینے حنیف دی خدمت کرندی توفیق عطا فرما یا اللہ کاری رزوان شراجی صاحب دیاں مہنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اے اللہ بھائی عمر بھائی عرشد بھائی عمران یا اللہ جنہ نے بھی محنت کوشش کی تیاج دے پروگرام واسطے یا اللہ انہ نو کھلا رزق عطا فرما یا اللہ جنہیں بھی آئے نے زندگی چکدے کی صدا محتاج نہ کریں یا اللہ ہر قسم دی مازوری اور محتاجی کو لو محفوظ فرما یا اللہ ساڑھے والے دین تے رحم فرما اللہمہ رب برحم ہما کما رب یعنی سگیرا رب بانا تکبل مننا انہ کانت سمیع الدعا وطبالینا انہ کانت تواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصابی ہی اجمائی یا رحم اللہ